موسیقی تو ایک اہم فیصلہ سادر کیا گیا کہ اس سال یعنی دو ہزار بیس میں بیت اللہ کے حج کے لیے دنیا بھر سے لوگ سفر نہیں کر سکیں گے بین الاقوامی طور سے حج کا سفر اس سال ممنوع قرار دیا گیا تاریخ میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اب تک چالیس سے زائد بہر ایسا ہوا کہ حج کے لیے لوگ سفر نہیں کر سکے چاہے فتنے کی وجہ سے فساد کی وجہ سے ہنگامے کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے یہ بھی ایک موقع آیا کہ حکومت خادم الحرمین شریفین نے حجاج کرام کی سلامتی کی خاطر اس سال بیت اللہ کے حج کو دنیا بھر کے حاجیوں کی شرکت کو منع کر دیا اس سے رک لگا دی ایسا اس لیے کیا گیا کہ حاجیوں کی سلامتی مقصود ہے حدیثوں میں بڑی وضاحت ہے کہ کوئی تندرست آدمی بیمار کے پاس نہ جائے بیمار تندرست کے پاس نہ جائے کہ بیماری جب پھیلنے والی ہوتی ہے تو حاجی کی سلامتی کی خاطر یہ قدم اٹھایا گیا ہے انسان کی جان بڑی پیاری ہوتی ہے انسان کی جان کی سلامتی بڑی عزیز ہے اور یہ قدم جو اٹھایا گیا دنیا بھر کے حاجیوں کو ہلاکس سے بچانے کے لیے ان کو اس بیماری سے بچانے کے لیے اور اللہ نے بڑی سراحس سے فرمایا حرم شریف کی ایک خوبی ہے کہ وَمَن دَخْلَهُ كَانَ آمِنَا جو اس میں داخل ہوگا انتہائی امن و امان سکون کے ساتھ داخل ہوگا لیکن جب یہ بیماری موجود رہے گی پوری دنیا سے حجاج تشریف لائیں گے تو اگر کسی کے پاس بیماری ہے اور ظاہر سی بات ہے دنیا میں بیماری پھیلی ہے تو ہر حاجی ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھے گا ایک دوسرے پہ اتمنان نہیں محسوس کرے گا اس کے اندر امن کے بجائے خوف پایا جائے گا تو اس خوف سے نجات دلانے کے لیے یہ فیصلہ صادر کیا گیا تاکہ جب تک امن نہ قائم ہو بیماری کا خاتمہ نہ ہو جائے حج بیت اللہ یا زیارت کو موقوف کر دیا گیا بیماری کے رہتے ہوئے حج کرنا یہ خود حاجی کے لیے نقصان دے ہے اس لیے کہ حج انسان ایک فریضہ ادا کرتا ہے لیکن جب بیماری کے رہتے ہوئے حاجی سفر کرے گا بیماری لے کر کے آئے گا تو پھر وہ بیماری اسے لگے گی اور پھر وہ حاجی کے لیے نقصان دے ہوگی تو اس نقصان سے دنیا بھر کے حاجیوں کو بچانے کے لیے یہ اہم فیصلہ صادر کیا گیا جس کا پوری دنیا کے مسلمان استقبال کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے حکومت خادم الحرمین شریفین اس پر شکریہ کی مستحق ہے اگر اس بیماری کے رہتے ہوئے حج کا فریضہ قائم کیا جائے اور پوری دنیا کو شرکت کی دعوت دے دی جائے تو ظاہر سی بات ہے حج کا فریضہ تو قائم ہوگا لیکن دنیا بھر سے جب لوگ آئیں گے تو بیماریاں ساتھ لائیں گے اور جب واپس جائیں گے تو اپنے ملکوں میں بیماریاں لے جائیں گے اور پھر پوری دنیا کے میڈیا کے لوگ اسلام دشمن طاقتیں یہی کہیں گی کہ حاجیوں نے پوری دنیا میں بیماری پھیلا دی اسلام بدنام ہوگا حج بدنام ہوگا سعودی عرب بدنام ہوگا یہی کہیں گے کہ ان کو انتظام نہیں آتا ان کو دوسروں کے جانوگ مال کا خیال نہیں ہے سلیقہ نہیں ہے تو اس لیے اس بدنامی سے بھی بچنے کے لیے کہ اسلام قائم رہے اسلام اور مسلمان قائم رہے حج نہ کرنے سے اسلام کا کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن بیماری سے لوگ بچ جائیں گے لوگوں کی جان صحیح سالم رہے گی تاریخ میں جب چالیس برتبہ حج نہیں ہوا ایسا نہیں کہ اسلام ختم ہو گیا اسلام باقی رہے گا اپنی شان سے باقی رہے گا یہ عذر ہے یہ بیماری ہے اس کے پھیلاوں کو روکنا مقصود ہے خادم الحرمین شریفین کی حکومت نے یہ جو فیصلہ لیا ہے فیصلہ صادر کیا ہے یہ شریعت کے اعلی مطابق ہے اقل و نقل کے مطابق ہے انسان کی اقل بھی یہی کہتی ہے کہ یہ حکمت ہے کہ بیماری کے پھیلاوں کو روکا جائے اور حج پر پابندی سر لگا دی جائے اور اسی طرف شریعت میں بھی اس کی اجازت ہے ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی خادم الحرمین شریفین کو بہترین بدلہ عطا فرمائے اس عظیم فیصلے پہ جس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کو پوری دنیا کی عوام کو کرونا نامی بیماری سے بچانا مقصود ہے بیماری کے حیلاؤں کو روکنا مقصود ہے اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی نیکییں قبول فرمائے آمین وصلہ اللہ وعلا نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین آمین آمین آمین